اسلام علیکم ناظرین آج ہم جہاں پر آپ کے لیے گھر کے اندر خوشک چل کے لیے ایک فیشل لے کر رہے ہیں اس کی مدد سے آپ کی سکن پر جو ڈرائی نیس ہے یا رفت نیس ہے یہ اس کو حتم کرنے میں کافی مدد کرے گا تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک انڈے کی زردی ایک انڈے کی زردی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں اور اس کے اندر ایک ہی چمچ آلیو آئل یعنی زیتون کے تیل کا ایک چمچ ملا لیں اس مکسچر کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اپنے چہرے پر اپلائی کریں اور جب آپ دیکھیں کہ یہ مکسچر آپ کے چہرے پر بلکل خوشک ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو صاف پانی سے اپنے چہرے کو صاف کر لیں اب دوستہ سٹیپ جو ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پانچ ادد پیسے ہوئے بادام لینے ہے اور ان کو گرینٹ کر لیں پیس لیں اچھے طریقے سے ان کو یعنی صاف سا بنا لیں اور اس کے اندر ایک چمچ جو ہے گلاب کا عرق ڈال لیں اور آدھا چمچ شہد ڈال لیں اور اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے چہرے پر لگا لیں اور پھر اپنے چہرے کو بہت تھنڈے پانی سے نہ دویں تازہ پانی یا کوشش کریں کہ نیم کرم پانی لیں اور اس سے اپنے چہرے کو دو لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ کافی حد تک اس کی ڈرائنیس جو ہے ہتم ہو جائے گی اس طریقے کو آپ تقریباً ہفتے میں دو سے تین بار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کی ساری رفنیس ساری ڈرائنیس جو ہے وہ ہتم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ پیسے ہوئے بادام آپ کے پاس نہیں ہیں آپ نہیں لینا چاہتے تو اس کی جگہ پر آپ ایسا کریں کہ آپ ایک چمچ وہی گلاب کا ارک اور اس میں ایک چمچ صرف شہد جو ملایا ہے اسی جو مکسچر کو اگر آپ چہرے پر لگائیں اور بیس منٹ پر لگا رہنے دیں پھر اس کو تازے پانی سے یا نیم گرم پانی سے اپنے چہرے کو دو لیں تو آپ دیکھیں گے کہ علی اس سے بھی جو ہے آپ کے چہرے کی اپنے ستم ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس میں پیسے ہوئے بادام جو ہے وہ شامل کا لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے اور اگر آپ کے پاس گلاب کا ارک بھی نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ پیسے ہوئے بادام لے لیں اور اس کے اندر صرف شہد کو شہد کو ملا لیں اگر شہد نہیں تو تھوڑا سا پانی بنا کر اس کی لسی سی یا لئی سی بنا لیں پتلی سی اور اس کو چہرے پر اپلائی کریں تو اس سے بھی جو ہے آپ کے چہرے کی رفنیس ڈرائی نیس ہتم ہو گی یہاں پہ ناظرین میں نے آپ کو دو تین طریقے بتا دیا جس کی مدد سے آپ اپنے چہرے کی ڈرائی نیس کو اور رفنیس کو ہتم کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ